موسیقی نمسکار میں ہوں نے تینجا چوہان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اسپین نائن نیوز اس وقت بات کریں گے چراغ پاسوان کی چراغ پاسوان کو ان کی دلی کے بنگلے سے باہر کر دیا گیا ہے جس کے بعد وہ بیہار پہنچے اور وہاں انہوں نے بیہار پہنچ کر لوگوں کو سمبودت کیا اور لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کئی بڑی باتیں کہیں ان بڑی باتوں میں انہوں نے نیتیش کمار جیہاں جو بیہار کے مکھے منتری ہیں نیتیش کمار اور جو انڈی کے گھڑپندہ دل کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں بہت بڑی بات کہیں انہوں نے کہا کہ نیتیش کمار کو بلہ ہی رشیہ کا جیہاں روس کا راشت پتی بنا دینا چاہیے لیکن انہوں نے بہار سے دور رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی ایٹ پتھر کے مکان کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں یہ کہا چراغ پاسوان نے چراغ پاسوان کو ہم نے دیکھا کس طرح سے بہار ویدان سبح چناؤں میں بھی انہوں نے انڈیا سے الگ ہٹ کر چناؤں لڑا تھا حالانکہ وہ کہہ رہے تھی کہ وہ انڈیا کا حصہ لیکن اس کے باوجود بھی الگ سے چناؤں لڑنے کی ان کی رنڈی تھی وہاں فیل ہو گئی اور لگاتار یہ دیکھا گیا کہ جو چراغ پاسوان جن رنمیتیوں کے ساتھ میدان میں اترے تھے وہ رنیتیاں فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ چراغ پاسوان جس مورچے پر بھی پی جے پی کو چاہے آر جڈی کو چاہے جے ڈیو کو گھیرنی کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھی وہ فیل نظر آ رہے ہیں فیلال ان کی پارٹی کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں جہاں ان کے چاچا پشوپتی ناث اور ان میں لگاتار کھیجتان چل رہے ہی دی پارٹی کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور اب ان کے وہ لگاتار بیہار کے مکھے منتری نیتیش کمار کو گھیرنی کی کوششوں میں لگے تو دیکھنا ہوگا کہ ان کی جو یہ رنیتی ہے کہاں کس حد تک سفل ہو پاتی اور کب تک چراغ پاسوانی رنیتی کہتا ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں فیلال ابھی کے لئے اتنا ہی آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ابھی کے لئے دیکھتے ہیں اس پر نیوز